ٹیم کوٹ کے جسس اجازو لحسن کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ انویسگیشن ٹیم نے 26 افراد کے اسلا لائسنس چیک کر لیے آپ کو بتاتے چلے کہ وقوعہ کی رات موڈل ٹاؤن اور ملہکہ علاقوں میں 6 شادی کی تقریبات منعقد ہوئی تھی دو شادی کی تقریبات میں آتش فازی کی گئی تھی جبکہ جسس اجازو لحسن کے گھر پر لگنے والی گولیاں جنود کی جانب سے آئیں ہتمیرہ انویسگیشن ٹیم فرینزک ریپورٹ آنے کے بعد ہی دے گی اور فرینزک ریپورٹ آئندہ چند روز میں ملنے کا امکان ہے آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا فائرنگ کا جو کہ وقوعہ کی رات موڈل ٹاؤن اور ملہکہ علاقوں میں 6 شادیوں کی تقریبات بھی منعقد ہوئی تھی سپریم کورٹ کے جسٹس اجازو لحسن ہے جن کے گھر پر فائرنگ کا یہ معاملہ ہے انویسگیشن ٹیم نے 26 افراد کے اسلحہ لحسن چیک کی ہیں اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ وقوعہ کی رات موڈل ٹاؤن اور ملہکہ علاقوں میں 6 شادیوں کی تقریبات جاری تھیں جبکہ دو شادیوں کی تقریبات میں آتش بازی بھی کی گئی تھی جو کہ قانونان منع کی گئی ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جسٹس اجازو لحسن کے گھر پر لگنے والی گولیاں جنوب کی جانب سے چلیں اور ہتنی رائے انویسگیشن ٹیم فرنزک رپورٹ آنے کے بعد ہی دے گی اور یہ فرنزک رپورٹ آئندہ چند روز میں ملنے کا امکان ہے جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اجازو لحسن کے گھر پر فائرنگ کا یہ معاملہ تھا انویسگیشن ٹیم نے 26 افراد کے اسلحہ لائسانس چیک کر لیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وقوعہ کی رات موڈل ٹاؤن اور ملہکہ علاقوں میں 6 شادیوں کی تقریبات جو تھی وہ منعقیت تھی اور ان شادیوں میں آتش بازی بھی کی گئی تھی آپ کو بتاتے چلے کہ اجازو لحسن کے گھر پر جو گولیاں لگی تھی ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنوب کی جانب سے آئی تھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حتمی رائے انویسگیشن ٹیم فرنزک رپورٹ آنے کے بعد دے گی جبکہ فرنزک رپورٹ آئندہ چند روز میں ملنے کا امکان ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ کے اجازو لحسن کے گھر پر فائرنگ کا یہ معاملہ تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات آنگی نمائند اللہ حرنگ شاہد رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائے گا پولیس نے ابتدائی طور پر تفتیش میں کیا کہا ہے جی بالکل یہ چند دوست قبل مارڈر ٹاؤن کے علاقے میں سپریم کورٹ کے جیسر سین اجازو لحسن ان کے دھر پر دو فائر ہوئے تھے اس کی تحقیقات کیلئے جوانٹ ایڈمسگیشن ٹی میں بنائی گی تھی جوانٹ ایڈمسگیشن ٹی نے اب تک کی جو تحقیقات کی ہیں اس میں 26 افراد کے اسلاح لرسنس چیک کی ہیں اس حوالے سے وقوعہ کے روز مارڈر ٹاؤن اس قریبی علاقے میں چھیک شادیاں ہوئی تھی ان کو بھی چیک کیا جائے اس کے بعد ان شادی کی تقریبات میں جو دو ایسی شادیاں تھیں جہاں پر آدھشوازی کا بھی استعمال کیا جیا ہے اور جوانٹ ایڈمسگیشن ٹی نے جو ایک مطلب کی ہے اپنی رپورٹ یار اس میں یہ کہا ہے کہ جنوب کی جانب سے گولی جو ہے جی بالکل جنوب کی جانب سے ان کے گھر پر جو گولی لگی وہ جنوب کی جانب سے تھی شاہد رزویہ میں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا